تیس مارچ کو وہ بھونکا گیرٹ ویلڈر نیدر لینڈ میں بھونک رہا تھا کہ جلالی پہ پابندی لگائی جائے اسے جیل میں ڈالا جائے پھر چھپیس کو اس نے ٹویٹ کیا کہ جلالی کا میرے بارے میں واجب القتل ہونے کا فتوہ ہے وہ گیرٹ ویلڈر جس نے خاکے بنا ہے میرے نبی علیہ السلام کے کہتا ہے مجھے راتوں کو نیم نہیں آتی میں نے جواب میں کہا میرا فتوہ فائنل ہے چھپیس مارچ کو اس نے دوبارہ مجھ پر پابندیوں کا مطالبہ کیا اور تیس مارچ کو ادھر ان کے بیلی پابندیاں لگا رہے تھے اور کچھ ان پابندیوں پر خوش ہو رہے تھے دیکھو باطل سارا تو ایک ہی ہے اگرچہ ایران اور نجد میں بظاہر جنگ ہے مگر میرے مسئلے میں تو ایک ہیں باطل باطل کے ساتھ مکس ہے گیرٹ ویلڈر اور لچت اور تم آپس میں ایک ہیں اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے سب کو جوتے کی نوپ پر رکھا ہوا تھا اور اقوام متحدہ میں جہاں جاؤ میں دو مٹ میں تمہارے ملاؤں کو الڈا کروں گا انشاءاللہ اور اگر تم اس کو شرک کہتے ہو تو پھر ویزے کیوں دیتے ہو پتا چلا تم منافقت کرتے ہو لہذا آپ بات صرف پابندیوں تک نہیں رہے گی اگر تم پاز نہ آئے تو نجدی محلوں کے تانے توڑ کر لپائے گیا رسول اللہ کی صدائیں بلند کی جائے گی